اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بیف پنو پلاؤ کی بہت کمال کی ریسپی اور اس کی جو اصل ریسپی ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اسی طریقے سے آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو بیف یا مٹن پلاؤ کھانے میں بہت پسند ہے نا تو یہ ریسپی آپ کی فیوریٹ ہونے والی ہے اس کو بنانے کے لیے نا سب سے پہلے میں نے دیا ہے آدھا کلو کے قریب بیف آپ اس کو چکن کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن یہ بیف کے ساتھ ہی بنائی جاتی ہے تو میں نے دیا ہے آدھا کلو کے قریب بیف اور آدھا کلو ہی میرے پاس چاول ہیں تو سب سے پہلے نا ہم نے یہنی تیار کرنی ہے تو بیف بنو پلاؤ کی جو یہنی ہوتی ہے نا یہ بہت ہی سمپل سا طریقہ ہوتا ہے صرف نمک اس کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے اور نمک اور پانی آپ نے اتنی قوانٹیٹی رکھنی ہے جسے حساب سے آپ رائس لیں گے تو میں نے آدھا کلو کے قریب رائس لیا تھا تو میں نے جو یہنی ہے نا وہ پھر اسی حساب سے میں نے ریڈی کر لی تھی میں نے تقریباً چار گلاس کے قریب پانی ایڈ کیا تھا جو کہ تین گلاس کے قریب رہ گیا تھا صرف اس کے اندر نمک ایڈ کریں گے اور یہنی کو ہم چلے پر چڑھا دیں گے تک کہ اچھے سے کوک ہو جائے اس کے بعد کیا کرنا ہے جی ہم نے لینے لینا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل میں نے دیا تھا تقریباً آپ کہہ لیں کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہمچابت سے کمھی تھا اس کے پر کونے میں نے چھوٹے کو ا剩 ك соответ کے دیrak ہوئی کہ پہ کونے میں بہت زیادہ سے مقتلے گا اس کی طرف پڑے ہم نے سکمی husband کو درک کرنا کہ پارنamı Hem میں جائے پک اینکیا ہے amb voler الن۔یک اب دارک رون ہوئی ہم دینا رہے لانا کیا یہ کوائی اللہ مجھدی یا انروں میں ایک چاہے کا شمس سفید نیجڑا دیں گے pew고 اس کو کر لیتے ہیں اچھا سے اس کی بنائی اچھا آدھا کلو رائس ہے نا تو آدھا کلو ہی اس کے اندر ٹیماتر جائے گا آدھا کلو رائس اور آدھا کلو ہی اس کے اندر ٹیماتر جائے گا اور اب اس کے اور ٹیماتر کو ہم تھوڑا نرم ہونے دیں گے تاکہ جو مسالہ وہ ہمارا اچھے سے رائیڈی ہو جائے اب یہاں پہ کچھ مسالے اس کے اندر ایڈ کرنے ہمیں تو جس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے نمک نمک جہنی میں پیٹا رہے ہیں تو اس ہم اس کے اندر ڈالیں گے لسن کا پیسٹ اس کے اندر ادھا کا پیست نہیں جاتا اس کے اندر صرف لسن کا پیست جاتا ہے اس کے بعد چلی فیکس ایک چائے کا چمچ میں نے ڈالا تھا اس کے بعد دنیا پورڈ کو آپ نے ہلکا سا کوٹ لنے اور اس کے بعد ایک ایک سے ڈیٹ چائے والا چمچ ہے وہ خوش دنیا پورڈٹ بھی میں نے اس کے اندر ڈالا تھا تمام مسالے کو اتنی دے تک pounds جائے آپ نے کرنا ہے کہ مسالہ بہت اچھے سے نرم ہو جائے بہت اچھے سے کھو جائے اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ہم نے یہنی ریڈی ہوگی تھی تو اس کی جو ووٹیاں تھی وہ میں نے نکال اس کی بنائی کر لی تھی مسائلے کے اندر اب مزید میں نے اس کے اندر جو یہنی تھی وہ پانی ایڈ کی یہنی ہی ایڈ کی تھی دیکھے میں پاس دو گلاس کے قریب چاول تھے نا تو میں نے تین گلاس پانی ڈالا تھا کیونکہ چاول پہلے بہت ٹائم پہلے میں نے بگو کے رکھ دیا تھا تو چاول ہم دم کے اوپری بنائیں گے اب یہاں پہ نا جیسے آپ بہت کمال کا بناتا ہے نا وہ ہے چائنیس نمک چائنیس نمک ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تقریبا آدھا چائے کا چمچ میں نے ایڈ کیا تھا چائنیس نمک اس کے ساتھ اس کے اندر بہت مزید کا فلیور آیا تھا اس کے بعد اس کو میں نے دم کے اوپر دیا تھا اور تقریبا دس سے بارہ منٹ میں نے اس کو صرف دم دیا تھا اور دم کے بعد فائنل ہمارا بنو بیف بنو پلاؤ جو تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا بہت کمال کی ریسپی ہے بڑی ایڈ آنے والی ہے تو اس ریسپی کو اپ نوٹ کر لیں اور بڑی ایڈ کی دعوت پہ آپ اس کو ضرور ایڈ کریں آپ کو بہت پسند آئے گا ٹرائے کریں اور اپنا ایک سپنے سے شیئر کیجئے گا